اسلام علیکم my dear students i hope you all are fine آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے ایڈزورپشن کے بارے میں آپ نے دو طرح کی ٹرمنالوجی سنی ہوں گی ایک ہوتا ہے ایبزورپشن اور ایک ہوتا ہے ایڈزورپشن ایبزورپشن میں اے بی آتا ہے اور ایڈزورپشن میں اے ڈی آتا ہے اب ایبزورپشن اور ایبزورپشن میں کچھ مائنر سا ڈیفرنس ہوتا ہے ایبزورپشن یہ چیز ہوتی ہے کہ سپوس کریں آپ کے پاس ایک سپنج ہے اس سپنج کو آپ پانی کے اندر اگر ڈپ کرتے ہیں تو سپنج پورا کا پورا اندر تک پانی کو ایبزورپ کر لیتا ہے جذب کر لیتا ہے وہ پورا کا پورا گیلا ہو جاتا ہے اس میتھرڈ کو ہم کہتے ہیں ایبزورپشن کہ ایک ایسا طریقہ کا جس میں کوئی بھی لیکوڈ کسی بھی چیز کے اندر مکمل طور پر پینیٹریٹ کر جاتا ہے اور اس کو مکمل طور پر اندر تک گیلا کر دیتا ہے جبکہ ایبزورپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پتھر لیں اور اس پتھر کو آپ پانی کے اندر رکھ دیں تو پتھر کیا کرتا ہے پانی کو صرف سرفس کی اوپر ایبزورپ کرتا ہے وہ پانی پتھر کے اندر تک موو نہیں کرتا تو پتھر نے پانی کو کیا کیا ہے پتھر نے پانی کو ایڈزورپ کیا ہے تو ایڈزورپشن ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں کسی بھی لیکوڈ کوئی بھی جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ کسی بھی سالیڈ سبسٹانس کی صرف سرفیس کے اوپر موجود رہتا ہے اندر پینیٹریٹ نہیں کرتا اس میتھرڈ کو آپ کہتے ہیں ایڈزارپشن اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی ایڈزارپشن ہے ایڈزارپشن is a process by which a liquid is collected only on the surface of a solid substance کسی بھی سالیڈ کی سرفیس کے اوپر اگر پانی جاتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں ایڈزارپشن بٹ یہ پانی اس سرفیس سے اندر کی طرف جو ہے وہ موو نہیں کرتا ہمارے پاس دو طرح کی ایڈزارپشن ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے فیزیکل ایڈزارپشن اور دوسری آپ کے پاس آتی ہے کیامیکل ایڈزارپشن فیزیکل ایڈزارپشن یہ ہے کہ سپوس کریں آپ کے پاس کوئی بھی جل ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس لیکویڈ پرپریشن ہے کوئی بھی سیرم ہے کوئی بھی کریم ہے کوئی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آئنٹمنٹ ہے اور اس آئنٹمنٹ کو کریم کو آپ سکن کے اوپر جو ہے وہ اپلائے کرتے ہیں تو وہ سکن کی سرفیس کے اوپر ایبزورب ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ سکن سے اندر آپ کی بلڈ ویسلز کے اندر پینیٹریٹ کر جائے گی وہ جو میڈکیشن ہوگی وہ آپ کی سرفیس کے اوپر جو ہے وہ ایڈزورب ہوگی اور اس سرفیس کے اوپر آپ کو جو ایفیکٹ دینا ہے وہ پروائیڈ کرے گی that is called physical adsorption یعنی کہ ایک ایسا پروسس جس میں لیکوڈ جو ہے وہ collect ہوتا ہے on the surface of solid substance but only involve physical characteristics is called physical adsorption for example adsorption of drug from the skin جب آپ سکن پہ کوئی بھی دوائی اپلائے کرتے ہیں تو وہ سکن کی سرفیس کے اوپر جو ہے وہ سرفیسی کل کریکٹریسٹک شو کرتی ہے کوئی بھی کیمیکل ریاکشن شو نہیں کرتی that is called physical adsorption second آپ کے پاس آتا ہے chemical adsorption chemical adsorption ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں جب کوئی لیکوڈ کسی solid surface کے اوپر آتا ہے تو وہ liquid جو ہے وہ solid surface کے اوپر مختلف طرح کے chemical reactions کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو solid چیز ہے اس کی شکل کے اندر تبدیلی واقعہ ہو جاتی ہے اس کے اندر chemical reactions ہو جاتے ہیں that is called chemical adsorption for example آپ کے پاس گھر میں لوہے کی کوئی روڈ موجود ہو یا لوہے کی کوئی چیز موجود ہے اور اس چیز کے اوپر پانی مسلسل گیٹا رہے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر کے بعد اس لوہے کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اب وہ زنگ کیوں لگا ہے chemical reaction ہوا ہے اس chemical reaction کی وجہ سے جو لوہا ہے جو iron ہے اس کے اندر تبدیلی واقعہ ہوئی ہے اور اس کے اندر چینجز آگئی ہیں اس طرح کا جو reaction ہوتا ہے that is called chemical adsorption the process by which a liquid is collected only on the surface of the solid substance but a chemical reaction occur is called chemical adsorption physical adsorption میں chemical reaction نہیں ہوتا صرف physical characteristics ہوتی ہیں جبکہ chemical adsorption میں نام بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی chemical reaction ہوگا کیوں؟ جیسے reaction of oxygen on the iron causing rusting of iron جب آپ environment کے اندر iron کو رکھ دیتے ہیں تو ہوا کے اندر نمی بھی ہوتی ہے پانی بھی ہوتا ہے وہ جو oxygen ہوتی ہے ہوا کے اندر وہ اس iron کے ساتھ chemical reaction کرتی ہے پانی کی موجودگی میں اور as a result کیا ہوتا ہے آپ کے لوہے کو یہ iron کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے اس کی کام کرنے کی صلاحیت چینج ہو جاتی ہے اس کی مضبوطی تخراب ہو جاتی ہے اس طرح کی chemical reaction کو ہم کیا کہتے ہیں chemical absorption اب absorption کا process ہمارے لیے pharmacy میں کیوں helpful ہے اس کی کیا کیا applications ہیں پہلی applications ہیں antidote works on the principle of absorption antidotes کیا ہوتے ہیں antidote basically ایسی chemicals کو کہا جاتا ہے ایسی medicines کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی زہر کے effect کو ختم کرنے کے کام آتے ہیں for example اگر کوئی societal attempt کرتا ہے کسی نے غلطی سے کوئی بہت زیادہ مقدار میں toxic دوائیاں کھا لی ہیں زہر کھا لی ہیں تو آپ کچھ ایسے chemicals ان کی باڈی میں inject کرتے ہیں جو chemicals ان کی باڈی میں موجود اس زہر کے اثر کو ختم کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں ان chemicals کو ہم کہتے ہیں antidotes ایسی chemicals جو کہ زہر کے اثر کو ختم کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں ان کو ہم antidotes کہتے ہیں اب اگر کوئی patient آپ کے پاس ایسا آیا ہے جس نے بہت زیادہ anti-depressant کھا لی ہیں یا نیند کی گولیاں کھا کے آپ کے پاس آگے ہے اب اس کی باڈی میں جو نیند کی گولیوں کی مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہے drug کی مقدار بہت زیادہ ہے ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں تو بچانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کی باڈی سے فوری طور پر وہ جو دوائیاں اس نے کھائی ہے جو chemical کھایا اس کو ہم اس کی باڈی سے نکالیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کی باڈی میں ایک ایسا chemical add کرتے ہیں جو جا کے ان تمام جو salts ہوتے ہیں یا جو active ingredient اس نے کھائے ہیں جو chemical اس نے کھائے ہیں ان chemical کی surface کے ساتھ جا کے bind کرتا ہے اور ان کو باڈی سے کھینج کے باہر نکال لیتا ہے تو اس نے کیا کیا ہے اس طرح کے chemical نے بسکلی کیا کام کیا ہے ان chemicals نے جو toxic chemical ہے اس کی surface پہ جا کے اپنے آپ کو چپکایا ہے absorb کیا ہے اور اس کے ذہیلے اثر کو باڈی سے نکال کے خارج کر دیا ہے تو یہ ہمارے پاس absorption کی ایک example ہے اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اکثر اگر shoes لے کر آتے ہیں مارکٹ سے تو اس کے اندر چھوٹا سا packet ہوتا ہے اس packet کے اوپر لکھا ہوتا ہے سلیکہ جل اور اس کے اندر بارے ایک بارے ایک سے دانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے transparent یا white clear کی دانے ہوتے ہیں وہ package جو ہے وہ جوتوں کے ڈبوں میں اس کے رکھا جاتا ہے کہ وہ ایک absorbent ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارے environment کے اندر moisture موجود ہوتا ہے نمی موجود ہوتی ہے especially وہ لوگ جو کہ دریا کے کنارے رہتے ہیں سمندر کے کنارے رہتے ہیں وہاں پر ہوا کے اندر بہت زیادہ نمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو جوتہ اگر لیدر کا بنا ہوا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس نمی کو absorb کرتا ہے اور لیدر خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے جوتے کی جو چپک ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ہم سلیکہ جل رکھتے ہیں یہ سلیکہ جل کیا کرتا ہے یہ سلیکہ جل environment کے اندر جتنی بھی نمی ہوتی ہے اس نمی کو خود absorb کرتا ہے اپنی surface کے اوپر اور آپ کے جوتے کو لانگ ٹائم رکھنے میں اور اس کو کھلنے سے بچانے میں مدد دیتا ہے اور اگر آپ اس سلیکہ جل کو نکال کے دو سال بعد بھی دیکھیں گے پیکٹ میں سے تو یہ بالکل dry form میں ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہ اندر پانی کو absorb نہیں کرتا ہے یہ صرف اپنی surface کے اوپر پانی کو absorb کرتا ہے تیسری جو ہمارے پاس example ہے وہ ہے absorption of drug from the skin کے ہماری skin کے اوپر بھی جو ہم medicines کو apply کرتے ہیں وہ بھی ہماری skin کی surface کے اوپر رہتی ہیں ہماری skin سے blood vessels میں اس کے آگے وہ نہیں جاتی تو this is also an example of absorption اور last اس کا جو ہمارے پاس use آتا ہے وہ ہے chromatography chromatography آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس مختلف طرح مکسٹر اگر موجود ہوں تو اس مکسٹر میں سے ہم کسی بھی چیز کو separate کر سکتے ہیں اس کی polarity کی ویس پر اس کو آپ کرومیٹوگرافک پروسیجر so ہم chromatography کی مختلف techniques ہوتی ہیں جس میں ایک technique کا نام ہے absorption chromatography اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اگر ہم نے مختلف طرح کی hormones کا mixture ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں سے میں کوئی خاص hormone الگ کرنا چاہتی ہوں تو اس کے لئے بھی ہم absorption کا process استعمال کرتے ہیں اس کے بعد دو چھوٹ چھوٹ اسی definition آپ کے پاس آتی ہیں ایک ہے آپ کے پاس calcination اور اس کے بعد آپ کے پاس centrifugation اس سے پہلے ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے چیزیں اگر آپ کو سمجھ آتی تو پلیز ویڈیو کو like کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈ اور فیمیلی میمبر میں اس کو ضرور شیئر کریں so آپ کے پاس دو ایک آپ کے پاس لیکوڈ ہے جس کے اندر دو چیزیں مکس ہوئی ہیں ایک اس کے اندر بدام کا تیل ہے جو کہ فکسٹ آئل اور سونف کا تیل جو کہ والاٹائل آئل فکسٹ آئل اور والاٹائل آئل میں کیا فرق ہوتا ہے فکسٹ آئل وہ ہوتے ہیں جن کو اگر آپ کھلا چھوڑ دیں تو وہ ایویپوریٹ نہیں ہوتے جبکہ والاٹائل آئل 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 ہوتے ہیں جن کو اگر آپ کھلا چھوڑ دیں تو ہوا کے اندر اڑ جاتے ہیں ہم ہمارے پاس دو مختلف طرح کے آئل آئل موجود ہیں ان آئل میں سے ہم والاٹائل آئل کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس لیکوڈ کو ہیٹ کرنا پڑتا ہے جب ہیٹ کرتے ہیں تو ہیٹ کرنے سے والاٹائل آئل 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 ہمارے پاس بچ جاتا ہے اس پروسس کو ہم یوز کرتے ہیں فکس کامپوننٹ کو حاصل کرنے کیوں کیونکہ جو فکس کامپوننٹ ہوگا وہ وہ ہی پر رہے گا باؤل کے اندر رہے گا جب ہمارے پاس وولاٹائل کامپوننٹ ہوگا وہ ہوا کے اندر شامل ہو جائے گا تو آپ نے وولاٹائل کامپوننٹ کو الگ کر دیا پیگمنٹ سکر اگر آپ کے پاس مختلف طرح سانٹریفیوز مشین میں آپ کے پاس آپ سپیڈ مشین کو خاص سپیڈ سے روٹیٹ کرتے ہیں اور خاص ٹائم کے لئے روٹیٹ کرتے ہیں سپیڈ کا بھی اپشن ہوتا ہے کتنی تیزی سے مشین کو گھمانا ہے کتنے ٹائم کے لئے چیز کو گھمانا چاہتے ہیں بلیڈ سامپل آپ ٹائم سیٹ کر دیتے ہیں کہ پانچ منٹ کے لئے مشین کو چلانا ہے اور ٹو تھاؤزن ریولیشن پر منٹ تک آپ نے روٹیٹ کرنا ہے تو مشین جو ہے وہ ہائی سپیڈ کے ساتھ اس چیز کو کیا کرتی ہے روٹیٹ کرتی ہے جب آپ اس کو نکالیں گے تو آپ پارٹیکل ہوں گے روٹیٹ ہونے کی وجہ سے جو بھاری پارٹیکل ہوں گے وہ نیچے بیٹ جائیں گے اور جو لائٹ پارٹیکل ہوں گے وہ اوپر آ جائیں گے تو ہماری بلیڈ کے اندر جو ہیوی پارٹیکل ہوتے ہیں بلڈ سیل جس ریڈ بلڈ بلڈ سیل آتے ہیں پلیٹ آتے ہیں وہ نیچے بیٹ جاتے ہیں جبکہ جو لائٹ پارٹیکل ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں وارٹ ہوتے ہیں انزائیم ہوتے ہیں وہ اوپر رہ جاتے ہیں جو آپ کے پاس ٹرانسپیرنٹ فلویڈ اوپر بچتا ہے یا یلو کلر کا فلویڈ بچتا ہے اس کو پلازما کہتے ہیں اور جو نیچے آپ کے پاس ریٹ کلر کا فلویڈ بچتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں بلڈ سیلز اس طرح سے ہم موجود مختلف چیزوں کو سیپریٹ کر سکتے ہیں ان کے ویڈ کی بیس پر تو ایک ایسا پروسیس ہے جس میں سولیڈ کو ہم سیپریٹ کر سکتے ہیں لیکویڈ سے بائی روٹیٹنگ فورس ہم نے کرنا رکھتے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں جو بھاری چیزیں ہوتی نیچے بیٹ جاتی ہیں جو ہلکی چیزیں ہوتی اس کو پلازما کہتے ہیں وہ اوپر بڑھ جاتا ہے پلازما کو پپٹ کے ذریعے سے باہر نکال لیتے ہیں پھر اگر آپ پلازما کو دوسری ٹیس ٹیوب میں رکھیں اور مشین کے اندر رکھیں اور دوبارہ اس پلازما کو تیزی سے روٹیٹ کریں تو کیا ہوگا پلازما کے اندر مزید بھاری چیزیں ہوگی وہ نیچے بیٹ جائیں گی اور جو ہلکی چیز کیا ہوتی ہے ایک پروٹین ہوتی جس نام ہوتا ہے فائبرین جن وہ پروٹین بھاری ہوتی ہے تو نیچے بیٹھ جاتی اور باقی سارے وارٹر اور الیکٹرولائٹ اوپر آجاتے ہیں جب اس الیکٹرولائٹ وارٹر کو پلازما سے الگ کرتے ہیں تو پہلے بلڈ سے پلازما بنایا جاتا ہے پھر پلازما کو سینٹری فیوج کیا جاتا ہے جس میں سے ہمارے پاس کیا بچتا ہے بچتی سیرم تو پلازما سے سیرم کو بھی الگ کر سکتے ہیں اس درہ سے اگر آپ کے پاس ملک ہے اور آپ ملک کے اندر سے فیٹ کو نکال نکال چاہتے ہیں تو ملک کو مشین کے اندر ڈالیں گے اور ہائی سپیڈ سے ایک خاص ٹائم کے لئے اس مشین کو روٹیٹ کریں گے جب آپ اس کو روٹیٹ کریں گے تو کیا ہو گا کہ جو آپ کے پاس ملائی ہے یا جو فیٹ ہے وہ بھاری ہوتی ہے تو نیچے بیٹھ جائے گی اور پانی ہے دودھ ہے وہ ہلکہ ہوتا اوپر آجائے گا پھر آپ اس ہلکے دودھ کو الگ کر لیں گے اگزامپل آپ کے پاس کوئی سلیشن ہے اور اس کے اندر مختلف طرح پانی بھی موجود ہے لیکویٹ موجود ہیں ریت ہے مٹی ہے چھوٹے درہ سی موجود ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس فلویڈ کو ہائی سپیڈ کے اوپر روٹیٹ کرتے ہیں جس